موسیقی لوجیکل فیکٹس کی آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں سے اسلام مذہب کا آغاز ہوا اس ملک کا آفیشل نام کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے آبادی کی بات کی جائے تو اس ملک کی کل آبادی تقریباً ساڑھے تین کروڑ افراد پر مشتمل ہے جبکہ ایریا کے لحاظ سے بات کی جائے تو یہ خوبصورت ملک بیس لاکھ پندرہ ہزار سکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا عرب کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ پوری دنیا کا پندرہ بڑا ملک بھی ہے اور یہاں بولی جانے والی قومی زبان عربی ہے سعودی عرب کا کیپیٹل اور سب سے بڑا شہر ریاض کو مانا جاتا ہے سعودی عرب کو دنیا کے پرسکون اور رہنے کے قابل ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہاں گئی لوگوں کا لائف سٹائل بہت ہی کمال کا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سعودی عرب کے بارے میں کچھ کمال کی اور دلچسپ باتیں بتائیں گے جو اس ملک کو پوری دنیا سے یونیک بناتی ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل لائکان کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دوستو اس قرے عرض پر پانی جانوروں اور انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور بھی نہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پانی ہمیں کئی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جیسے سمندر، جھیل اور ندیاں وغیرہ لیکن سعودی عرب پورے عرب میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ایک بھی ندی نہیں پائی جاتی اور یہ دنیا کا بینہ ندی والا سب سے بڑا ملک بھی تصور کیا جاتا ہے دوستو عرب کے ملکوں میں شاہی خاندانوں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اور اس ملک میں بھی اس وقت راجہ کی حکومت ہے لیکن یہاں کے شاہی خاندان کی سب سے الگ بات یہ ہے کہ یہاں کا شاہی خاندان سب سے بڑا شاہی خاندان مانا جاتا ہے سعودی عرب میں اس وقت سات ہزار پرنس ہیں اور اگر اس شاہی خاندان کی بات کی جائے تو اس کے کل افراد تیس ہزار سے بھی زائد ہیں جو کہ کسی بھی شاہی خاندان کے مقابلے میں ایک بہت بری تعداد ہے دوستو فوٹوگرافی کرنے کا آج کل کسے شوک نہیں ہے لیکن اگر آپ سعودی عرب گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سعودی عرب کے سفر پر رہیں تو آپ وہاں فوٹوگرافی تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں کا قانون کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی ان کی بیلڈنگز یا ان کی آرمی کی فوٹو لے بس اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملک میں آپ کسی رہ چلتے انسان کی فوٹو بھی اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں لے سکتے یعنی کوئی انسان سعودی عرب میں کسی اجنبی کی تصویر کلک کرتا ہے تو اسے بڑی سے بڑی سزا بھی ہو سکتی ہے دوستو عرب کے دیگر ملکوں کی طرح سعودی عرب میں بھی شراب پر پوری طرح سے پابندی آئد ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی سخت اسلامی ملک ہے اگر اس ملک میں کوئی انسان نشے میں پکڑا جائے تو اسے بہت بڑی سزا دی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ڈرگز کے ساتھ پکڑا جائے تو اس کی موت تو پوری طرح سے پکی ہے دوستو دنیا کے کئی بڑے بڑے شہروں میں خوبصورت بیللنگز تو موجود ہوتی ہیں جیسا کہ دبائی اور سنگاپور کی بیللنگز پوری طرح سے دیکھنے کے قابل ہیں آج گل ہر ملک چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی سب سے انچی بیللنگ بنانے کا آزاز حاصل ہو لیکن دوہزار دس سے یہ آزاز برج خلیفہ کو حاصل ہے جو کہ یو اے ای کے ایک مشہور شہر دبائی میں بنائی گئی ہے لیکن دوستو بہت جلد ہی یہ آزاز سعودی عرب میں بننے والی دنیا کی سب سے انچی بیللنگ جدہ ٹاور کو ملنے والا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بیللنگ کی انچائی ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہونے والی ہے یعنی اس کی انچائی ایک ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہوگی جبکہ برج خلیفہ کی بات کی جائے تو اس کی انچائی آٹھ سو بتیس میٹر ہے دوستو اس بیللنگ کے بنتے ہی سعودی عرب میں ٹورسٹ کی تعداد بہت زیادہ ہونے والی ہے ہر مسلمان جانتا ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور پھر وہیں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا آج بھی ہر سال بیس سے تیس لاکھ مسلمان مکہ میں ایک اجتماعی عبادت حاج کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور دلکش اجتماع ہوتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی بھی ندی موجود نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ پھر بھلا سعودی عرب پانی کہاں سے لیتا ہے دراصل سعودی عرب کے لوگ پینے کے لیے سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں اور سمندر کے پانی کو فیلٹر کرنے کے لیے سعودی عرب میں بہت ہی بڑے بڑے پلانٹس لگائے گئے ہیں دوستو عرب ملک ہونے کے باوجود یہاں پر بہت ساری لوگ سموکنگ کرتے ہیں یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کے لوگ بہت ہی امیر ہوتے ہیں لیکن یہ سموکنگ پر اتنا زیادہ پیسہ خرش کرتے ہیں کہ آپ کو جان کر حیرانی ضرور ہوگی اس ملک میں بسنے والی کل عوام ہر سال 80 لاکھ ڈالر یعنی کروڑوں روپے کے سگرٹ پی جاتی ہے اور اسے لیے سعودی عرب دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تماکو ایمپورٹ کرنے والا ملک بھی ہے سعودی عرب کا شاہی خاندان دنیا کا سب سے بڑا شاہی خاندان ہے اور اسے رچ فیملی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے شاہی خاندان کے امیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں تیل بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور اسی تیل اور گیس کو بیچ کر یہ ملک امیر ہوتا چلا جا رہا ہے دوستو یہ لوگ اپنی اصل انکم تو کبھی کسی کو نہیں بتاتے لیکن پھر بھی رپورٹس کے مطابق ان کی انکم دو سے دو شارعہ چار ٹریلین ڈالرز ہے جو کہ واقعی بہت زیادہ ہے اتنے زیادہ پیسوں سے یہ لوگ اپنے ہر قسم کے شوق پورے کرتے ہیں جیسا کہ یہ لوگ ہمیشہ لگزری گاڑیوں میں ہی گھومنا پساند کرتے ہیں اور ان کے گھر بھی بہت زیادہ لگزری ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے پرائیویٹ تیارے بھی ہوتے ہیں جن کی قیمت عربوں میں ہوتی ہے دوستو پوری دنیا میں پرابٹی کے ریٹ تو ہر دن ہی بڑھ رہے ہیں لیکن سعودی عرب میں پرابٹی کے ریٹ جتنے ہائی ہیں اتنے تو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہوں گے دوزار تین سے دوزار آٹھ کے درمیان اس ملک میں پرابٹی کے ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی ہوئے تھے اور سب سے زیادہ ریٹ مکہ شہر میں بڑھے تھے کیونکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے فاقیزہ شہر اور جگہ مکہ ہی ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ان دنوں ہر مسلمان یہاں پر تھوڑی بہت جگہ تو خریدنا ہی چاہتا تھا ان دنوں یہاں پر ایک سکوئر میٹر کی قیمت ایک کروڑ سے بھی زائد تھی دوستو اس لحاظ سے سعودی عرب نے جاپان کے مہنگے ترین شہر ٹوکیو کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا دوستو پوری دنیا میں آج کل خواتین کو وارد دینے کا حق تو ملہ ہوا ہے اور ایسا سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے کیا تھا لیکن اس معاملے میں سعودی عرب پوری دنیا سے یونیک ہے کیونکہ سعودی عرب نے خواتین کو وارد دینے کا حق سب سے آخر میں دیا تھا پوری دنیا میں تیل کے دام تو آئے دن بھرتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سعودی عرب میں پانی بہت مہنگا ہے اور تیل بہت ہی سستا ہے تو یہ بات سن کر آپ سبی کو حیرانی تو ضرور ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے سعودی عرب کی زرزمین میں بہت ہی زیادہ تیل موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر تیل سستا ہے اور اسی تیل کو بیج کر یہ ملک آج اس قدر امیر ملک بن چکا ہے لیکن دوستو ندی دریاء نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بہت زیادہ کمی رہتی ہے سعودی عرب دنیا کے ان چاند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں خواتین کے آنے جانے پر کافی پابندی لگائی جاتی ہے یہاں کے قوانین کے مطابق جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے صرف ہاتھ اور آنکھیں ہی نظر آنے چاہیے یورپ اور دیگر ملکوں کی طرح آپ سعودی عرب میں ویلنٹائن ڈے نہیں منا سکتے یہاں تک کہ آپ ویلنٹائن ڈے پر دیے جانے والے توفے تحائف دکانوں پر بھی نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو اس کے علاوہ سعودی عرب میں جادو ٹونے جیسی تمام چیزیں سختی سے بہن ہیں اور اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے پکرا جائے تو اسے بھی سخت سزا دی جاتی ہے اور اس کے لیے یہاں پر ایک سپیشل پولیس یونٹ موجود ہے جو کہ صرف جادوگروں کو پکرنے کے لیے بنائی گئی ہے دوستو یہ تھی سعودی عرب کے بارے میں تلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت ویڈیو اگر آپ مزید کسی ملک کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل وار نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی